ہیلو مووی لورز سواغت ہے آپ کا وائپر ایکسپلینڈ چینل پر اور آج ہم دیکھیں گے حالی میں ریلیز ہوئی فلم دہ ڈارک اینڈ ویکڈ یہ ایک سوپر نیچرل ہورر فلم ہے اور کیونکہ یہ کچھ دنوں پہلے ہی ریلیز ہوئی ہے تو ہم اس کے ریٹنگ کے بارے میں بات نہیں کریں گے لیکن اس کے ریبیوز کافی پوزیٹیو آئے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس فلم کی پوری کہانی کو جانیں گے تو اگر آپ چینل پر نئے ہو تو اسے سسکرائب کریں کیونکہ ہم دوہزار سسکرائبر سپار کرنے والے ہیں یہ فلم شروع ہوتی ہے ایک ریموٹ فارم ہاؤس سے جو کی ٹیکسس میں ہے اس گھر میں صرف ایک اولڈ کپل رہتا ہے جس میں فادر کی طبیعت کافی خراب ہے اور وہ اپنے ڈیتھ بیٹ پر ہیں اور ان کی زندگی میں کچھ سمیں ہی باقی رہ گیا ہے اور مدر جو اسی بات سے کافی دکھی اور پریشان رہتی ہے اگلے دن ان کی بیٹی لوئس اپنے فادر کی نیوز سن کر یہاں آتی ہے اسے اپنی موم سے پتا چلتا ہے کہ اس کا بھائی مائیکل بھی یہاں آج ہی آیا ہے لیکن مدر اپنے دونوں بچوں کے یہاں آنے سے خوش نہیں تھی اور فادر کے لیے یہاں ایک نرس بھی رکھی گئی ہے لوئس اپنے بھائی مائیکل سے ملتی ہے اور ان کی باتوں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ کافی سمیں بعد یہاں آئے ہیں ڈینر کے ٹائم یہ دونوں مدر سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ انہیں صرف یہی کہتی ہے کہ انہوں نے کافی دیر کر دی ہے اور انہیں باپس چلے جانا چاہیے دونوں کو لگتا ہے کہ وہ شاید فادر کو لے کر ڈشٹرب ہے خیر لوئس جب کچن میں پانی لینے آتی ہے تو گھر کا ڈور اپنے آپ اوپن ہو جاتا ہے لوئس اسے بند کرنے جاتی ہے تو ہم اس کے پیچھے ایک ڈیمونک فگر دیکھ سکتے ہیں لیکن جب وہ واپس آتی ہے تو وہاں صرف اس کی موم کھڑی تھی مائیکل رات کو مدر سے پھر سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ کچھ نہیں کہتی اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے مدر یہاں بیجی ٹیبلز کاٹ رہی تھی اب کچھ دیر بعد ہمیں کچھ اور گیٹ اوپن ہونے کی آوازیں آتی ہیں لیکن مدر انہیں اگنور کر دیتی ہے انگلیاں بھی کاٹ دیتی ہے اور ڈراب نے طریقے سے ان انگلیوں کو کاٹتی ہی رہتی ہے اس کے بعد صبح ہو جاتی ہے لوئس جب نیچے آتی ہے تو اسے کچھن میں خون اور انگلیاں کٹی ہوئی ملتی ہے وہ اور مائیکل اپنی موم کو ڈھونڈنے باہر جاتے ہیں ڈھونڈتے ہوئے وہ بکریوں کے فارم پر پہنچ جاتے ہیں جہاں مدر کی بوڈی لٹکی ہوئی تھی اس نے فاسی لگا لی تھی دونوں اس کی بوڈی کو نیچے اتارتے ہیں لیکن اس کی موت ہو چکی تھی دونوں کو لگتا ہے شاید ڈپریسن میں آ کر ان کی مدر نے ایسا کیا ہے نرس انہیں بتاتی ہے کہ اکثر ہی ان کی موم اپنے آپ سے باتیں کیا کرتی تھی جیسے کمرے میں کوئی اور بھی ہو اس بات کو مائیکل اگنور کر دیتا ہے اور بکریوں کی دیکھوال کرنے لگتا ہے اور لوئس رات کو فادر کا خیال رکھنے کی ذمہ داری لیتی ہے شام کو جب لوئس ساول لے رہی تھی تو اسے اپنے کمرے میں کسی کے آنے کی آواز آتی ہے وہ کرٹن ہٹاتی ہے تو بہاں فادر کھڑا تھا جس کی آنکھیں وائٹ تھی اور اس کا ہیڈ بھی جور اسے ہل رہا تھا جیسے کسی ڈیمن نے اسے پزیس کر لیا ہو یہ دیکھ لوئس کافی ڈر جاتی ہے اور مائیکل کو چلا کر بلاتی ہے لیکن جب مائیکل بہاں آتا ہے تو بہاں کوئی نہیں تھا اور فادر ہمیشہ کی طرح اپنے بیٹ پر تھا لوئس کو لگتا ہے اسے شاید بھراموگا ہوگا اور وہ مائیکل کو بھی اس بارے میں نہیں بتاتی بہی مائیکل کو بیٹ کے پاس سے اپنی مدر کی ایک ڈائری ملتی ہے جس کے لاشٹ پیچ پر لکھا تھا کہ مجھے پتا ہے وہ یہاں ہے اور وہ ڈیویڈ کو مار رہا ہے وہ ڈیویڈ ہے اور اسے فادر کی سول چاہیے میں نے اسے دیکھا ہے اور وہ مجھے بھی مار دے گا اب یہ سب پڑھ کر مائیکل اور لوئس کافی کنفیوز ہو جاتے ہیں اگلے دن جب لوئس فادر کے پاس تھی تو اس کے موہ سے ایک سپائیڈر نکلتی ہے جو بعد میں کہیں گائب ہو جاتی ہے اور لوئس اس کے بارے میں بھی مائیکل کو کچھ نہیں بتاتی اسی دن رات کو جب مائیکل سو رہا ہوتا ہے تب اس کے روم کی لائٹ اچانک اون ہو جاتی ہے یہ کافی عجیب تھا کیونکہ مائیکل کا دور لوگ تھا لیکن پھر بھی مائیکل لائٹ بند کر کر باپا سونے جاتا ہے اور لائٹ پھر سے اون ہو جاتی ہے مائیکل کو باہر ایک بلف کے چلانے کی آواز آ رہی تھی جب وہ بندوں کے باہر دیکھتا ہے تو اسے اپنی مدر کا گھوشت دیکھتا ہے اور اسے روم کے اندر مدر کی آواز بھی آتی ہے ہم اس گھوشت کو مائیکل کے پیچھے بھی دیکھتے ہیں لیکن مائیکل جب لائٹ اون کرتا ہے تو وہ گھوشت گائب ہو جاتا ہے اب اسے بھی ڈر لگنے لگا تھا اگلی صبح لائٹ اپنے چہرے پر کچھ لپشٹک کے نسان پاتی ہے اور اسے ایک لپشٹک فادر کے بیٹ پر بھی ملتی ہے تب ہی گھر کا فون رنگ کرتا ہے اور اس میں لائٹ کو اپنی مدر کی آواز آتی ہے جو کہہ رہی تھی میں نے منع کیا تھا تم لوگوں کو یہاں آنے سے لائٹ ترن فون رکھ دیتی ہے مائیکل جب فارم سے باپس آتا ہے تب اسے راستے میں ایک پریشت ملتا ہے جو ان کی مدر کو جانتا تھا پریشت بتاتا ہے کہ مدر کافی ڈری ہوئی اور اکیلی تھی اور جب ان دونوں کی ضرورت یہاں تھی تب یہ دونوں یہاں نہیں آئیں اور جو ڈائری میں لکھا ہے بوساب سچ ہے اب یہ سن مائیکل اسے یہاں سے جانے کو کہتا ہے لیکن جاتے ہوئے پریشت انہیں چیتابنی دے کر چاہتا ہے کہ ڈیویل آلریڈی اس گھر میں ہے تو گائز بیسیکلی ان کے گھر کو ایک ڈیمن ہانٹ کر رہا ہے جسے فادر کی سول چاہیے جتنے زیادہ لوگ فادر کے پاس رہیں گے اسے اتنی زیادہ مسکل ہوگی اس لئے اس نے مدر کو پزیس کر مار دیا اور مائیکل اور لویس کو بھی ڈرا رہا ہے جس سے یہ دونوں یہ گھر چھوڑ کر بھاگ جائیں رات کو مائیکل بھی لویس سے اپنے ساتھ ہوئے ہاتھ سے شیئر کرتا ہے کہ اس نے بھی پچھلی رات مدر کا گھوشت دیکھا تھا اور وہ سپنا نہیں تھا رات کو جب یہ سو رہے تھے تب انہیں اپنے گھر کے باہر سے ایک بلف کی آواز آتی ہے جب یہ دونوں گیٹ اوپن کرتے ہیں تو وہاں صرف وہ پریشٹ کھڑا تھا اور وہ صرف ایک ہی بات کر رہا تھا کہ باہر آؤ لویس اس کے پھیس پر ٹورچ مارتی ہے اور یہ بھی ڈیمن ہی تھا جو اگلے پل گائب ہو جاتا ہے ان کا فون بھی رنگ کر رہا تھا لیکن لویس ڈر جاتی ہے اور فون اٹھانے کی جگہ اسے انپلک کر دیتی ہے یہ کول ان کا فیملی فرینڈ چارلی کر رہا تھا اسے بھی اپنے گھر میں کسی کے گھسنے کی آواز آتی ہے اور وہ ایک شوٹ گن لے کر جاتا ہے اور اسے وہ ڈیمن لویس کی شکل میں دیکھتا ہے اور اس نے ایک چاکو سے اپنے سریر کو جگہ جگہ سے کٹا ہوا تھا اس کے بعد وہ ڈیمن چارلی کو پزیس کر لیتا ہے اور چارلی اپنے موں میں شوٹ گن فائر کر دیتا ہے اگلے دن لویس کہتی ہے کہ انہیں فادر کو ہسپیٹل میں ٹرانسفر کر دینا چاہیے اور مائیکل ڈاکٹر کو بلا لیتا ہے اور سبھی بکریوں کو چرنے چھوڑ دیتا ہے لویس اس پریشت کو کول کرتی ہے لیکن وہ لویس کو نہیں پہچانتا لویس اسے اپنا ایڈریس بتاتی ہے لیکن پریشت کہتا ہے کہ وہ تو کبھی ٹیکسس گیا ہی نہیں ہے اور لویس نام کی اس کی ایک بیٹی تھی جس کی موت ہو گئی تھی اب لویس یہ سن فون کٹ کر دیتی ہے اس کے بعد ڈاکٹر یہاں آتا ہے اور فادر کو ہسپیٹل میں ٹرانسفر کرنے سے مناخر دیتا ہے فادر کی بوڈی کافی ویک ہو گئی تھی اور وہ راستے میں ہی مارا جائے گا اور ریسہ کہہ کر وہ ڈاکٹر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد نرس اور مائیکل آپس میں باتیں کرتے ہیں جس میں نرس کہتی ہے کہ کئی بار تو مرنے والے کے پاس اس کا کوئی اپنا ہوتا ہی نہیں ہے اور اس سے بری چیز اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی اور وہ جانتی ہے کہ اس گھر میں کچھ ہے لیکن ایک سول کو سیف رکھنے کے لیے لب چاہیے ایسا اسے لگتا تھا اس کے بعد اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیکڑوں میں سے صرف ایک ہی بکری باپس لوٹ کر آئی تھی اور اس کا بھی ایک پیر کٹا تھا اور دونوں یہ دیکھ بکریوں کو ڈھونڈنے نکل جاتے ہیں اور ان کے سامنے کافی خوفناک منظر تھا کیونکہ ساری بکریوں کے سریر بیچ میں سے کٹے ہوئے تھے اور یہ دونوں بھی جانتے تھے کہ یہ کام کسی بلف کا ہو ہی نہیں سکتا اس کے بعد مائک ان کی بوڈی کو جلا دیتا ہے رات کو مائکل پھر سے فارم کی طرف جاتا ہے بہاں ایک اور بکری تھی جس نے حالی میں بچوں کو جنم دیا تھا وہ لویس کو گھر پر ہی چھوڑ کر جاتا ہے وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے فادر کی موت اکیلے میں ہو اور دونوں ہی کافی ڈرے ہوئے تھے اب اس فارم میں مائکل کو کسی کا ساؤنڈ آتا ہے اور وہ ڈیفینس کے لیے ایک چاکو نکال لیتا ہے اور اندھیرے سے اس کی موم کا گھوشت نکل کر آتا ہے یہ ڈیمن تھا جو مائکل کو بزز کرنے آئے تھا وہ مائکل کا گلہ اسی کے ہاتھوں سے کڑوانے کی کوشش کرتا ہے لیکن مائکل کسی طرح اپنے آپ کو روک لیتا ہے اب مائکل پوری طرح سے ٹوٹ چکا تھا ادھر لویس جب اپنے فادر کے پاس سو رہی تھی تب اس کے کمرے میں ایک بڑا سا ڈیمن آتا ہے جو کسی بیشت کی طرح ساؤنڈ نکال رہا تھا لویس بھی یہ سب سن رہی تھی لیکن پلٹ کر دیکھنے کی ہمت وہ نہیں کر پا رہی تھی جب فائنالی وہ پلٹتی ہے تو اسے فادر سیلنگ پر دیکھتا ہے اور اسے ایک آواز آتی ہے یہاں سے چلے جاؤ اور صبح لویس کی نیند کھل جاتی ہے جیسے یہ سب ایک سپنا ہو اب لویس کو پورے گھر میں مائیکل کہیں نہیں ملتا اسے ملنے چارلی کی گرینڈوٹر آتی ہے جو چارلی کی ڈیتھ کی نیوز لائی تھی لیکن یہ بھی ایک ڈیمن تھا جو لویس سے کہتا ہے کہ اب کافی دیر ہو گئی ہے اور تمہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے اور پھر سے گائب ہو جاتا ہے وہ نرز بھی آ چکی تھی کچھ دیر بعد لویس مائیکل کو کول کرتی ہے مائیکل لویس کو سوری کہتا ہے کیونکہ وہ باپس اپنے گھر جا رہا تھا لویس روتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ اسے اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہے جس پر مائیک کہتا ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں سے بہت پیار کرتا ہے اور ان کے پاس باپس جا رہا ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے اور تمہیں بھی باپس لوٹ جانا چاہیے مائیکل نے ہار مان لی تھی ادھر اوپر ڈیمن نے نرز کو پزیس کر لیا تھا اور وہ اپنے ہی فیس پر سلائی کی کیلے گھسانے لگتی ہے وہ بھی لویس سے کہتی ہے کہ تم اس کی سنتی کیوں نہیں اور یہاں سے چلی جاؤ اور لویس کو بہہوس کر دیتی ہے پھر دونوں کیلے اپنی آنکھوں میں گھسا لیتی ہے اور نرز بھی ماری جاتی ہے اس کے بعد ہم مائیکل کو دیکھتے ہیں جو اپنے گھر پہنچ گیا تھا وہ اپنی بیوی اور گرلز کو ڈھونڈتا ہے لیکن اسے بہت بڑا جھٹکہ لگتا ہے اسے اپنی گرلز اور وائف مری ہوئی ملتی ہے تینوں نے اپنا گلہ کٹ لیا تھا اور یہ کام بھی ڈیمن نے ہی کیا تھا اب یہ دیکھ مائیکل پوری طرح نراش ہو جاتا ہے اور وہ اپنا چاہ کو نکال کر خود بھی اپنا گلہ کٹ لیتا ہے لیکن مرنے سے پہلے اسے ایک اور بڑا جھٹکہ لگتا ہے اس کی بائف اور بچوں کی بوڈی گائب ہو جاتی ہے جس کا مطلب اس نے جو دیکھا وہ صرف اس کا ایک بھرہم تھا لیکن یہ سمجھنے میں اسے کافی دیر ہو گئی تھی اور اس کی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم اس کی وائف کو باہر سے آتے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں ادھر لویس ہوس میں آتی ہے اور اس کا فادر عجیب ساؤنڈ نکال رہا تھا لویس اسے سوری بول وہاں سے بھاگنے لگتی ہے لیکن گھر کے باہر جاتے ہی اس کا مائنڈ چینج ہو جاتا ہے اور وہ اپنے فادر کو آخری سمعے میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی وہ باپا سجاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی ڈیمن اسے مائیکل اور مدر کی آواز میں بلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن لویس نہیں جاتی کبھی ساری آوازیں اچانک بند ہو جاتی ہے اور فادر بھی دم توڑ دیتا ہے اب مووی کے اینڈ میں ایک جمسکیر آتا ہے جس میں فادر ڈیمن بن لویس پر اٹیک کرتا ہے اور یہ فلم یہیں ختم ہو جاتی ہے اب یہ بھی صرف ایک بھرم تھا یہ لویس نے کافی دیر کر دی اور ڈیمن فادر کی سول لینے میں کامیاب ہو گیا یہ پوائنٹ کلیر نہیں کیا گیا ہے اس مووی میں ڈیمن فادر کی سول لینے چاہ رہا تھا لیکن جتنے زیادہ لوگ فادر کے پاس ہوں گے جو اس سے پیار کرتے ہیں ڈیویل کو اتنی ہی مشکل ہوگی وہ مدر کو کافی سمیں سے ڈر آ رہا تھا لیکن مدر یہ سب سہتی اور اگنور کرتی رہی اس نے اپنے بچوں کو بھی اسی لیے یہاں آنے سے منع کیا تھا اور پھر آخر کار ڈیبل نے مدر کو پزز کر مار دیا اور پھر یہی کھیل اس نے مائیکل اور لویس کے ساتھ بھی کھیلا تو یہ فلم کافی اچھی ہورر تو نہیں ہے لیکن ایک بار دیکھی جا سکتی ہے اور مجھے تو اس فلم نے کہیں بول نہیں کیا تو آپ کو یہ فلم کی کہانی کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کریں میں ملتا ہوں آپ سے بہت ہی جل لیکو اور ویڈیو کے ساتھ